اس سال ہم نے اس میں ایمفل اردو اور ایمفل اسلامیات اور ایمفل ایکنومکس اور بزنس ایڈنسٹریشن میں بھی ایم ایس اور اس طرح کے پوگام شکل گی تو آپ سب کے ساتھ انشاءاللہ اہم بھی ہماری ملاقات ہوگی اور عزیز سنور صاحب کے میں واقع ہوں ان کی میں نے تقریب بھی سنی ہے ان کی جذبہ شوق اور یہاں بھی سیار بوٹ میں جو کچھ ہے میں صرف ہم پیچر ہیں ہم غریبوں کے بعد وقتاً وقتاً مفت مشورہ القحایت کو دینے کی کوئی کوشش کرتے ہیں یہ فرض کر کے کہ شاید باقی سارے انہی مشوروں کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تو آپ سب نے اس بات پر ضرور غور کیا ہوتا کہ علامہ اکبار کی پہلی کتاب ایکنومکس پر کیوں تھی وہ علم و اقتصاد کیوں تھی انہوں نے کیمبرج میں گریڈریشن کے دور آن فیلوسفی کے ساتھ پولیٹیکل ایکنومی کا سبجیکٹ کیوں رکھا تو مختلف ہوگا اس کا اس کا تو مفہوم ہوگا اور علم و اقتصاد پر انہیں کتاب لکھنے کی روگت کیوں بیشا اور آخری وقت میں انہوں نے ری دسٹکشن آف ریلیجرس تھارٹ کیوں گی مولیوں کے ڈر سے اسے ایمیزی میں کیوں لکھا اور اس کی زبان کو تھوڑا اور مشکل کیوں بنا ہے کیونکہ انہیں پتا تھا کہ اگر اس کو آسان زبان میں جو ڈاہا صاحب سب کو سمجھا رہے اگر یہ لکھا جائے تو اقوال بھی بہت دیر تک اس دائرے میں نہیں رہیں گے جن کو لوگ سوابیٹ کرتے ہیں اکثر لوگوں کو خارج کر کے اپنے تیارہ کا مدارہ کرتے ہیں اور اس میں میرا اثر یہ ہے کہ آپ صرف جانتے ہیں ان سب باتوں کو آپ نے صرف میں صرف ایک تانیبین کے طور پر آپ کا اعتقاق تھے کوئی چوانیس سال مجھے ہو گئے پڑھاتے ہوئے وہ سبحان میں نے سفید ہونے تھے وہ میں نے کوشش کر کے گرا دیئے میں نے کوئی پڑھانا میں نے شروع کیا تھا بہت سارے جگہوں پر مجھے جانے کا محکہ میں نے آئی ایوریسٹیوں میں چیئر پر وساکہ ایوریسٹی میں دو سال میں نے پڑھایا انکرہ ایوریسٹی میں میں چار سال بھٹو چیئر پر رہا اس لئے میں واقع ہوں کہ دنیا بھر میں جہاں نہیں بھٹو چیئر یہ صرف بھٹو زبان ہی نہیں یہ اقبال کے دوست ہیں وہاں گیرن کی طالبین جو برسہ برسہ پڑھ رہے ہیں جو برسہ برسہ پڑھ رہے ہیں انہوں نے اپنی اپنی زبانوں میں اقبال کی منظومات کا ترجمہ کیا ہوئے کتابیں لکھی ہوئی ہیں سیاب پوٹ کے اندر جو ندیم صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ سب احباب اور بڑھ ساکھ جو سوچتے ہیں اجارت کو فروح دینے کے لئے آپ کی گھروں سے چھوٹے ہونے کوئی ایسی سیڈی بال پر کوئی سیال کوٹ پر کوئی بالمنزل پر جہاں پڑے ہوئے محدودات پر آپ کی علامہ اقبال کا ایجنری آپ کے پاس سیرل سینٹر اور اس طرح کی چیزیں زمانہ ویب سائٹس کا ہے چیزیں ایک دوسرے سے ایکچینج کرنے کا ہے تو اس میں ہم بھی تھوڑا سا اپنا ایک دور ادا کریں گے جو پر آپ سب بھی تو آپ کا نام آپ کا شہر ماشاءاللہ پہلے سے ہے اور یہ سارے بھی دون کوشش کرتے ہیں کہ یہ بھی قومی خدمت ہے کہ یہ جس کو دلائی تکون سمجھا جاتا ہے پاکستان کی یہ سیارکورٹ وزیرہ بار اور کجرانواز کہ یہ اجرد سچ مچ اپنے آپ اطاب کے ساتھ علوہ ہو تو پاکستان اس شہر کے لیے سوالی نہ رہے جس سے اقبال نے بار بار مند مطلب ہم باتیں تو کرتے ہیں ہم رزق میں کوتاہی آنے والی چیزوں کی بھی ذکر کرتے ہیں پرواز کی اور چیزوں کی لیکن ہم سب کی آج جو حالت پاکستان کے کسی حکمران کا یا کسی وقت کا نام سننے کے باہر تکس و تیسی تو وہ سمجھتے ہیں پھر سوال لے کر آ رہے ہیں تشکول لے کر آ رہے ہیں اور جو ہمیں دیا کرتے تھے امدار وہ بھی اپنے واضح مقفل کر لیتے ہیں یا تقریباً دیفٹ پییمنٹ پر پہتا ہے آپ مجھے یہ باتیں نہیں کرنی ہیں صرف حج کرنا ہے کہ اقبال سے مطالب جو باتیں ہیں آپ نے ضرور واضح کیا ہوگا کہ قائد آزم 1936-1937 کے انتخابات کے بعد کیوں آپ سکرہ ہوئے تھے اور کیوں وہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ چلے جائے تھا اور اقبال اس کو کیوں خط لے گا کتاب شکریہ ہوئی آپ سب جانتے ہیں پڑھتے ہیں آپ اس کو اور سے یقیناً دیکھتے ہوگے کہ آخری وقت میں اقبال میں یہ بہت بڑا کارنامہ ہے کہ وہ محمد علی جناح کو واپس لانے والے ہیں تحییر دینے والے ہیں کہ آپ واپس آئیے قیادت سنبھالیے وہ جو 1930 میں انہوں نے بات کی تھی اپنے قطب کو اقبال لیں تو کیا کہا اقبال تو یہ زمین کے قائل ہی تو پھر زمین کیوں چاہیے ہندوستان کیا اس کی کیا جسٹیفکیشن وہ تو ترکی مقام سے گزر اور اس طرح کی بات کہتے تھے کیوں چاہیے ہمیں جغرافیای خطہ کیا چاہیے آپ نے پڑھا ہوگا ہے یقیناً 1930 کا قطبہ اس کے اندر ہے کہ ہمیں چاہیے اس لیے کہ ایک ہزار سال میں ہندوستان میں بہترین ثقافت کے اجزاء جمع ہوئے ہیں اجزاء جمع ہوئے ہیں ثقافت کے بہترین عرب سے عجم سے ترکستان سے بستہیشیا سے بہترین اجزاء اس سرزمین تو ہمیں وہ سرزمین چاہیے جس میں ہم ثقافت اور تہذیر کے ان بہترین اجزاء سے ایک نظام تشکیل کر سکیں ہم نے اس کے ساتھ جو کچھ کیا اس کی تفصیل میں ہمیں جانے کی طرف ہم جتنی اچھی باتیں کر لیں کچھ حقائق ہیں جو ہوا لیکن سب سے عالی بات جائے گا کہ جہاں کہیں اگر اتھیرہ بہت زیادہ بجائے تو پھر چھوٹی سی شمہ بھی آر روشن کرتے ہیں لوگ اس کی روشنی پہتے ہیں تو امید پیدا ہوگی ہے تو آپ سب محبت کرنے والے لوگ ہیں ایک فان سے اس کے پہرام سے اس کی فکر سے تو آپ پھر دنیا پر شہدائی موجود ہیں آپ کو خیتیناً ان ناسوں کا بھی پتا ہوگا کہ کس طرح سے وہ تعلقہ کس حقم کیے جا سکتے ہیں اور یہ بھی آپ جانتے ہوں گے کہ خدی جو ہم باتے کرتے ہیں تو ہماری قوم ہماری مرام ہماری اشرافیہ وہ جتنی خددار ہے جہاں ہمارے بہت سارے اخبار سے اور مستار سے اور کردار سے ہماری خدداری اور یہ خدی ظاہر ہوتی ہے اس پر ہمیں نے ہماری مہت سے یہاں باتے ہو چکی ہیں اب سب واقع ہیں ایک بال نے سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ خدی شعورِ ذات نہیں شعورِ ممکناتِ ذات یہ ہر ذات کے اندر برجوہت خدرت نے رکھا آسنِ تقمیم کے مطابق اس کی ممکنات کو پانا اور اس کی بدولت نہ صرف آدمی اپنے ان انکانات سے واقع ہوتے ہیں جو خدرت کی انعائت ساتھ ہی ساتھ ایک فرد میں بری قوم بھی اکھر آپ نے دیکھا کہ بے خودی کی کیوں ضرورت تھی وہ کیا چیز تھی یہاں مجھے یقین ہے کہ نبیم صلی اللہ علیہ وسلم صاحب اور آپ سب یہ جو کہتے ہیں کہ ایک دابت ہفتہ بناتے ہیں تو آپ سب ان علماء کی مستقل سے بھی واقع ہوں گے چیزوں سے ہوں گے ہم اپنا ایک چھوٹا سا حصہ ادا کرنے کے لیے تیار ہیں ہمارے پاس کمپیوٹر سائنس ربارکمنٹ بھی ہے آئی ٹی بھی ہے اور بھی ایک چھوٹا موٹا جو آپ والدیٹی کام کر چکے ہیں جو پیٹ نوک آپ کے پاس ہیں جو زخائر ازانے چیزیں سیاہ پوٹ کے اندر موجود ہیں جو اکبال منزل میں موجود ہیں جو اس طرح کی چیزیں جو اداروں میں یہاں ساتھا بیٹھے ہوئے اصابیل بیٹھے ہوئے ان سب کی چیزوں کو جو بہت ساری اداریں کام کر رہے ہیں آپ کا جمبر اکامل صاحب کا ڈرائی پوٹ اور اس طرح کی چیزیں یہ سب ہو سکتے ہیں اور یہ صرف پاکستانیوں کے لیے نہیں آپ کا پورے عالم انسانیت کے لیے بہت بڑا پیغام ہوں گا میں نے خود تہران میں میں نے انکرہ میں میں نے کونیا میں سمبول میں کوساکہ میں اور جاپان کے ٹوکیو غیرہ میں کیوں تو ہوں جن بچوں کو جو ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں وہ تلاش میں ہوتے ہیں پاکستان کی ویب سائٹس اقبال سے متعلق کہاں کہاں کون سی کتابیں آن لائن ہیں کون سی لائی بیڈیاں ہیں وہ آن لائن ہیں اور کون سے اصحاب علم ہیں کون سے ادارے ہیں جنہوں نے اپنی ویب سائٹس بنا رکھیں ہیں تو یہ ایک وہ شہ ہے جس سے آپ پہلے سے واقع ہوں گے میرا بقصد صرف یہی تھا کہ جو آپ پہلے سے جانتے ہیں اسی کو ہم تھوڑی سی اپنی ایک درس سے پیشکش کریں کہ ہم حاضر ہیں دلیم صدر صاحب کی قیادت میں یہاں جو کام ہوا ہوگا جو اپنی ویب سائٹس بنا رکھیں ہیں جو کچھ کیا ہوتا آپ کے پاس دنیا پھر میں پہنچنے کا بہت بھی آسان طریقہ ہے صرف اللہ علیہ وسلم رومی کے مزار کے بعد میں آپ اور تھوڑا آگے جائیں گے تو آپ کی اقبال بات دیکھیں ترکوں کی ایک مٹھائی کا نام اقبال دیکھیں اور چیزیں مقصد ہے اگر آپ تھوڑا سا چلتے جائیں گے آپ جامل اثر پہ پہنچیں گے وہاں آپ کو لوگ ملیں گے جنہوں نے اقبال کے کلام کا کتابوں کا عربی میں ترجمہ کرتا ہے اور ہم جو میری اومن کے لوگ ہیں انہوں نے تو اومن ملسوم کو شکوا گاتے بھی سنا ہے عربی رومان تو اب یہ کہ جو ہے اس طرح کی شہر وہ آپ کے راستے اس ٹرائی کوڈ کے راستے اس ایوال کے راستے یہاں بیٹھنے ہوئے گوہوں کے راستے دنیا بھر کے ساتھ اپنا پاہمانی رشتہ کائیں گے پہنچیں آپ نے جناب خواہر اور محاجہ سبیل کو فارسی پہ بہتا پور حاصل ہے زبان چینج کرنے کیے مزارش کروں کا فارسی کے چار دشاہ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم میں انہوں نے وہاں پہ میکینکل انجنرین میں نے کیا فارسی کو میں سکالر نہیں لیکن میں جب انیورسٹی میں تھا تو خانہ ایک فرم میں اعلان جاتا تھا پولیسی فارسی تین چار سامنی سی میرا خیال ہے کہ آج کی تقریب بہت نبی احمد اللہ کا پتن اسٹیملا کی طرح رہ گیا ایسے مہنکے ہوں تو ابھی بات تو ایران کی انقلاب کی انقلاب ایران میں آگیا ہوتے تھے اور جو ایران میں اسلامی انقلاب آیا ہے وہ علامہ کی وجہ سے ہے اچھ میں تھرہا سا ہم آج کی گفتن نشستن بخواستن دونی بات پنا کر تو تو پرہ سا ہم انقلاب لاتے ہیں کہ ہائیلی برگ کی بات بھی بات کر رہے تھے اکر نوار صاحب اور کینریج کے بھی علامہ کو جب وہاں گئے وہاں نے دیکھا تو ہائی اور خوبصور صدقیاں اور باتے اور جھٹ لگے ہو رہی ہیں تو وہیں پر ہائیلی برگ کی ہے کوئی ہوفیس ٹریٹ ہے وہاں کا وہاں نے ایک شیئر کا تغال کہ فردوس جو دیرا ہے کسی نے نہیں دیکھا فردوس جو دیرا ہے کسی نے نہیں دیکھا اور برمین کا اختریہ ہے فردوس کی مانے میں آنس کی نا جی میٹنگ کوئی پریکٹیکل بنانے کے خیال سے رائپورٹ چین بیٹھے ہیں اور بیسیو صاحب ہمارے بھائی تشیب رکھے ہیں تو ہماری سمجھ آئے کی یہ سرزمین ایلرڈی ہے اس کے اللہ تعالی خاص رحمت ہے اور آپ کو پتہ کیوں رحمت اس کی ہو جائے کہ علامہ کی وانگر سمجھ آگ سے تھی جی ٹھیک کیے سکتے وہ انواروں برقات علامہ کی وانگر وانگر کی اس کے وجہ سے اس سکارے میں بیٹھے ہیں یہ ایشیا کا سوفی شکر پرائیویٹ ڈرائپورٹرز جانیاں تھی کامیاب تھی ایشیا میں اس کے بعد دنیا کب پہلا ایپور بنا جو کمیونٹی نے بنائی بنائی ایپورٹرز یہ بھی فیوز برکا اس کے بعد انشاءاللہ یہاں پر ٹکنالوجی یونیورسٹی بنے گی جو کہ پیچھلے بڑا پیدا سال سے محضوم ہے وہ بھی سمجھ بننی ہے پانچ سو ایپورٹرز مختصر تو انشاءاللہ بہت 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 لیکن جانے کیلئے نہیں اس کو کہ ہم فردوس ملائیں تو اس کو فردوس ملائیں کہ چکر پہ میں یہ ریکویٹس کروں گا آپ لڑی ہم کامتا رہے ہیں دیم صورتر صاحب سے مل کے کہ جب ڈسٹرک سال کو شروع ہونے زیرابان سے آپ ادھر سال کو ٹکر مڑھیں اور سمریان آئے سمریان سے آگے سمرید جو تک آئے ادھر سے ای پوڈ ہے تو یہ ایک سردوس کی رہا لگنا چاہی اور اس کو سردوس ملانے کی ہمیں کوئی ڈالرز کی امتراد امریکی نہیں چاہیے ہمیں کوئی بے شمار پیسے نہیں چاہیے احمد چاہیے ارادہ چاہیے اس کے لئے میں بس کروں چیئرمن رائپورٹ ٹرس برادر ہم ساتھ بیٹس ہمیشہ اس میں کرتے ہیں ریشت دیتے ہیں اور آج ساری میرے مینجمنٹ بھی اسی سار ریشت بیٹس ہوں گے ہم یہ اس کوئی ڈاک کرتے ہیں کہ ہم انہیں بزیرا پانس سے لے کرنا ساری سالت کو فردوس بڑھ یہ رابع کرے ہوں اس پہ میرے خیال ہے جو گرین پانس سینٹر میں یہ تو ٹھوٹ فلاس پیٹی نائی کرو میں رست ہے اور ہم بہت کام کر چکے ہیں تھوڑا سا باقی ایک وارہ بڑھ سا میری ریکوست ہے کہ اس کو برا کے ہم لے جائیں وزیرا بار کے طرف کہ وزیرا ریکوست ہے گرین سٹوئے دائیں اور اس میں میں سا آرے کے دیار رہا سارے ملک سوگر لیکن دیم اے دوست بیٹھ اس کو امم کریں کی علامہ اکمار کی مان رشتے سے ہم سمجھ بہت بہت خور کریں زلے کو آر یہ میری ریکوست ہے فانسی شہدی سلام سب بہت بڑی زور ایکٹیوٹی بہت کرنا چاہیے ٹکنالوجی کی ریولیشن کی چھم کی رائے بہت فانسی چارش بہت سمپل اپ سمجھ جائیں بہت ترجمہ بہت بہت فانسی فانسی فرمایا تا قوت افران نیر چنگو رو بہت افران کی قوت موسک سے نہیں قوت افران نیر چنگو رو نیر زرق سے تخترار بہت جاہ نیر نرکیوں کے جان کانے انگلش موویز میں دیرتے اس سے ان کی قوت نہیں ہے قوت افران از علم فانس علم فانس خالی پڑھ لہو فان تکنالوجی قوت افران از علم فانس از غمت آتش چراغش روشلس اسی آتش سے ان کے چراغ روشل ہے ان کے مامل تو ہم کہتا رہے ہیں جو سب آپ کی نشانت کراؤ جو کہ میں دنیا نے دکھ سے کہہ رہا جو ہماری پولیٹ ٹیکنکی انیورسٹی ہے جہاں سے تین سال پہ ڈپلوم آتا انجبر 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 بدقسم تیس اس کا میار اتنا چاہلو اسی مشین جو انجبر کچھ نہیں کر سکتے ان ان سکتے چالیس چرس سرگی ہو پہ ان کو بس دکھا رہے ہیں خود خات سے کچھ نکال رہا یہ سیال کوئی جیسے شاید کھا رہا تو ہم نہیں اگر ٹکنالوجی میں جانا نہیں تو یہ خبیدہ از خواب گرام خواب گرام خواب گرام 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 گیر خواب چک اٹھیں جانے تو جاننا ہو اس کے بغیر نہیں موں کا سکھنگ آن تھوڑی سی چیز آج کے ادھالے سے یہ ہے نکالوجی علامہ کا شیئر ہمیں ٹرائپورٹ میں یاسیل پائر ساتھ جو آپ اس سنوار کلیکٹر دسم سے بڑے زورست انسان اور ڈرائپورٹ بھی نہیں کا خیال اس میں انہوں نے دورشنہ صاحب میں بیار سای ڈی سی کہتا ہوں ڈی سی صاحب بھی مران را را مائے میں دور چک رہے ہیں اور ڈی سی بلکو میں رہے ہیں یہ بھی مریر ہے یاسیل دائر صاحب کے گریڈ انسان درویش صرف انسان تو انہوں نے گھر لگا تھا میرا خیال ساڑک منی تو ایف ڈی ڈی بیو نے شاید بوڑ دیا جہاں ایک تازہ کی اف کار رہے تازہ سے ہے نمو کہ سنگو ویش سے ہوتے نہیں جہاں پیدا تو نیو آگل نیو ویشن نیو ٹکنالوجی سرطان صاحب میرا خیال کہ اسے ہمیں آگل لگے جنا چاہیے اس میں تھوڑا سے جدی فارسی کے ساتھ اگر کہ میں تیرے دریا میں دوفا کیوں نہیں ہے تیرے دریا میں دوفا کیوں نہیں ہے خودی تیری مصنو کیوں نہیں ہے پاکستان خودی کو ہم رزق کی لی ہم دو دن پی لی بی امریک ساتھ گدی تیری مصنو کیوں نہیں ہے اب بس ہے شکوہ تقدیر یزدہ اب بس ہے شکوہ تقدیر یزدہ تو تقدیر یزدہ کیوں نہیں ہم بیسنس کمیلٹی بیٹی ہے چاہو اس میں میں تو اس خلاج کر گا پاکستانی ہم بیس کور کی قوم ہیں اور ہم غلام ہیں جی کسی بیدائی کی بات لی کتنے پیسے پیسے کے لیے جی آپ پیسے پیسے کی لی پاکستان کو تین بیلن ڈالرز تین سو اڈ پی چار سو اگر پی اس کے لی لی ہم نکسی لی نکسی نکسی ہم کمپرمائز کرتے ہیں اپنی نیشنل انٹیگرڈی اس کے لیے کہا جی وہ خودداری جس کو جاگنا جی رہا باری خودداری جاگے نہیں لامنا پڑھے ابھی تک نرکھا جائے سو جو کہ کیا پاکستان پوری ٹکسی پاکستان کی پر دو 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 پانچ سو ارم تکس تکس کٹھا ایس سال کٹھا شہر تی سو بائی سو اور ابھی کمی کتنی ہے صرف تاکہ ہم خوددار کام مال جائے 200 رکی 400 رکی اور تکس کتر دل دیتے پاکستان کام دنیا تو ہمارا جو تکس تکس جی پی ریشو ہے وہ 8. پوائی کچ پرسنٹ ملک ملک پیخ کی دل 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 تکس بائی